تو ہے گئیز میں ہوں آپ کو اس ویزان اور آپ دیکھیں اوٹو لائف ٹیل جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایک ایک ایکٹر کے بارے میں جس نے فیمس ڈاما سیریل ارتاگل غازی میں اپنے ٹیلنٹ دکھا ہے جہاں دوستو ٹیٹل اور تھامنیل دیکھیں پتہ چلیے ہوگا آج ہم کے سیلیبیٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں دوستو ٹرکی کی فیمس ایکٹر اور فیمس ڈاما سیریل ارتاگل غازی میں فیمس رول ادا کرنے والے کے مل ہنال کے بارے میں اجان بات کریں گے اور جانیں گے ان کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے یا پھر آپ ان کے فین ایت اس ویڈیو کو ضرور تھم سب کریں تو اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ٹائمز آئے گے بیئر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی پسنل انفو کے بارے میں تو یہ کانی شروع ہوتی ہے 22 اکتوبر 1976 کو جب ان کا جنم ترکی میں ہوا تھا اگر بات کی جائیں ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزر بیس میں چھتیس سال ہو گئی ہے ان کو بچپن سی پڑھنے کا بیائی شوک تھا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا بھی ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جب سکول جاتے تھے تو سکول سے واپس آ کر گھر کے پاس ہی ایک ایک اکیڈمی میں ایکٹنگ کی کلاسز لیا کرتے تھے اسی شوک اور محنت کی وجہ سے آج یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اگر بات کی جائیں ان کی فین فالوینگ کی تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے ترکی میں زیادہ فینس ہیں لیکن فیمس ڈراما سیریل ارداغل غازی کو اردو میں ڈرپ کرنے کے بعد ان کو پاکستان اور جدر جدر اردو سمجھی جاتی ہے ادھر ان کو بیاد پسند کیا جاننے لگا آپ ان کی پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹاگرام کے فالور کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں پر کتنا راج کرتے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ یہ لاکھ روپے بھی کمارے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ان کی ارننگ کے بارے میں پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا کریے اس کو ضرور تھام سب کریں اور کومنٹ دینا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ ہماری بہت حسنا فضائی کر سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز موسیقی یہ پاپولیٹی کے ساتھ لکھوں روپے بھی کمارے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر ڈراما پانچ سے چھے لکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ایڈے ٹائم تین سے چار ڈراموں کی شوٹنگ بہ آسانی کر لیتے ہیں ان کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کو کر کے دکھایا تو مثال آپ کے سامنے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت لگن اور صبر کے ساتھ کام کریں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ آپ بھی کامیابی گبلندیوں کو چھو رہے ہوں گے اگر بات کیجئے ڈراما سیریل ارتغل غازی کے بارے میں تو یہ ڈراما جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ترکش تھا بعد میں اس ڈرامے کو اردو زبان میں ایڈپ کیا گیا ہے یہ ڈراما اردو زبان میں ایڈپ کرنے کے بعد بہت ٹریننگ میرا ہے سب سے پہلے یہ ڈراما ترکی کے ایک چینل جس کا نام ٹی آر ٹی ہے ادھر یہ برادکاسٹ کیا گیا بعد میں یہ اورو چینلوں کو بھی پرمیشن مل گئی یہ ڈراما ریلیز کرنے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کے سٹارٹ ہونے کے بعد جس چینل پر یہ برادکاسٹ کیا جاتا اس کی ٹی آر پی بہت ہائی ہو جاتی اسی وجہ سے یہ ڈراما اورو چینلوں نے بھی خرید لیا جن دوستو میں آپ کو بتاتا جلوں ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کو بنانے میں لگ بگ سو ملین ڈالر سے زیادہ خرچہ آیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی بروڈکاسٹنگ شیڈول کے بارے میں تو اس کا پہلا سیزن دوزار چودہ میں ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد دوزار سولہ میں دوسرے سیزن آیا دوزار ستارہ میں تیسرا اور دوزار اٹھارہ میں چوتھر سیزن آیا جن دوستو دوزار انیس میں اس کا پہلا سیزن ریلیز ہو گیا تھا جن دوزار انیس میں اس کا پہلا سیزن ریلیز ہونے کے بعد کافی ملکوں نے یہ چینل خرید لیا ہے جن دوستو اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو یہ تھی ان کی شارٹ بائیو پیک آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چلے گی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتے جلوں اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ